یہ جو لوگ کرتے ہیں یہاں پہ آکے یہ غلط ہے یہ دیکھ کتنا کچھرا کیا ہے یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں منہ کیا بتانا چاہو گے جبل رحمت پہ کیسا محسوس کیا ہم زیادہ سکون ہے ہم لوگ دو دن سے مکہ مکرمہ میں ہیں اور ماما کو جانا تھا حرم اور توبہ کو تو ان لوگوں کو یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا تھا حرم جا کے دیکھ کے سارا کچھ کر کے تو وہ تو ان لوگوں نے کر لیا ہے لیکن اب تم لوگوں نے حرم قریب سے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب حرم کا جو برڈ آئی ویو ہوتا ہے جو دور سے دیکھنے والا جس میں کلوک ٹاور بھی دیکھے گا حرم بھی دیکھے گا تو وہ ویو تم لوگوں کو کون دکھائے گا تم دکھاؤ گے بٹی تم آجا ہوں ادھر جا رہے ہیں بتاو وہ پر جا پہ افتاری کرتے بیٹھ کے رمضان میں ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سے حرم کا کلوک ٹاور کا بہت ہی خوبصورت ویو آتا ہے اور یہ بلکل تقریباً کتنے چار بچ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور سورج جو ہے وہ بلکل حرم شریف کے پیچھے ہوتا ہے تو کیا ہی منظر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو لے کے جاؤں گا مینہ مزدلفہ وغیرہ جب تک اگر دن ہوا نہیں تو رات میں دکھا دیں گے کوئی مسئلہ کی بات تھوڑی تو اس سارے سفر میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان لوگوں کو انجوائے کروائیں گے دکھائیں گے اور آپ لوگوں کی زیارت ہو جائیں گی ساتھ ساتھ تو پھر آجو ہوتا پھٹ تو پھر ہم لوگ آ چکے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر جو جگہ ہے جبال خندما اکثر لوگ مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ جگہ کہاں پہ لوکیشن میں دسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا گوگل میپس کے پر اگر آپ لکھیں جیوال خندما تو یہ حسین ویو کا لوکیشن آ جائے گی یہاں سے ماشاءاللہ یہ حرم شریف نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے یہ آپ کا کلوک ٹاور ہے یہ نیا جو بنا ہے اس جگہ پہ دنیا کا ہائیس مسلح ہے مسلح مطلب نماز پڑھنے کی جگہ اور یہ ماشاءاللہ یہاں سے پورا مکہ نظر آتا ہے اور یہ جب اس طرح کا وائٹ وائٹ ہو رہا ہے یہ ساری گھاس ہے گھاس پوس ایک طریقے سے یہاں پہ بھی بنی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہ پوری گھاس پوس ہے جب بارش ہوتی ہے مکہ کے اندر یہ سب گرین ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر گرمی ہی نکلتی ہے سورج نکلتا تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے ہاں مہمہ خوبصورت جگہ ہے لیکن یہ دیکھ یہ جو لوگ کرتے ہیں یہاں پہ آکے یہ غلط ہے یہ دیکھ کتنا کچھرا کیا ہے یہاں پہ اتنی خوبصورت اتنی حسین جگہ اور یہاں پہ کچھرا دیکھ کس قدر کیا ہے کچھرا کیا ہے پہلے جب یہاں پہ لوگ آکے ویڈیوز نہیں بناتے تھے یہ جگہ اتنی صاف ستری تھی جس کی کوئی حد نہیں لیکن اس کے بعد جو پکنک کے لئے آتا ہے یہاں پہ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں یہ پلاسٹک پڑا ہے کس سے غلط ہے یہ بہت غلط ہے یہ صاف کرنا صاف ہونا چاہیے آپ پکچرز لیتے ہیں اچھے اچھے میں ابھی ماما کو بتا رہا تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے افتار کیتے ہیں اس پیارے ویو کے ساتھ کووڈ میں کیونکہ حرم میں آنے میں بہت زیادہ رسٹرکشنز تھیں اور بہت زیادہ مطلب ویکسینز وغیرہ یہ سارا سین تھا تو اس رمضان میں آنی سکتا تھا حرم نہ عمرہ کرنے کے لئے کیونکہ اللہ کا شکر ہے حرمزان عمرہ کرنے آتا ہوں تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے افتار کی تھی اور وہ حرم کا فلیور لیا تھا حرم کو دیکھ کے اور پوشی محسوس ہوئی تھی تو وہ یہ یہاں پہ یہاں سے دیکھا تھا وہ چیز ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم لوگ آ چکے ہیں مینہ اور ماما لوگوں کو مینہ دکھانے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ یہ سامنے شہسام کی رولنگیں پلس یہ زبردست جگہ مینہ آج کے لئے پریپریشن ہو رہی ہے اب ہم راستہ بھٹکتے بھٹکاتے کوئی تقریبا آدھا پونہ گھنٹا خوار ہونے کے بعد ہم پہنچے ہیں عرفات اور عرفات پہ ان لوگوں کو باک کر آکے میں لے کے جا رہا ہوں جبل رحمت پہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم کھائیں گے یہ چائے بسکٹ چائے نمو کے پاس اور کےک میرے پاس ہے یہ رہا سامنے آپ کا جبل رحمت اور اب بلکل سورج غروب ہوا چاہتا ہے اور ہم نے لیا آئس کریم یہاں پہ مینگو ونیلا زبردست قسم کی بہت پیاری ہوا چلنے شروع ہو گئی جیسی تپش کم ہوئی سورج کی مزے دار ہوا ہو گئی ہے سکن ہو گیا تھوڑا دنی کم ہو گئی اسے لئے ہم آئس کریم کھا رہے ہیں تھوڑا سا مزہ آئے ہم آئس کریم کھا گئے ہیں مہما آئے ہم اگا میں آئے کیسے wir منہ آئے ہیں بچوں کوoded Lol abraão کسان کے morbait وہ چینے melhor نہیں خاطئے ہیں وغیر ہم جبشšو کھا کا test ہم لگوں نے وہ میں دلہ بوجود دابے کیا اب ہم جبführہ کیا ہے کیونکہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ، anytime dip پڑیں گے اور پھر اس کے بعد جبل رحمت کو اوپا جائیں گے یہ جبل رحمت پہ مغرب کا ٹائم ہو گیا الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہے تھوڑی سی گیک کی پارٹی کر رہے ہیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہے شدید والی چائے میں کیسے پہیں گے چائے میں پہیں گے پوچھل چائے والا نماز پڑھ لیا کہ کھالیا چائے پی لیا پانی پی لیا اب چڑھ رہے ہیں جبل رحمت پہ چائے پہیں گے پوری جماعت کو لے گا جماعت اوپر جائیں گے ہاں جا کیسے لگ رہا جب رہے میں چاڑ کریں سانس پڑھ لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے سانس پڑھ لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے اور یہ چاند چودویں ہیں شاید یہ بھی چاند ہے اور یہ میرا چاند ہے یہ جبل رحمت الحمدللہ الحمدللہ جن ہے سیڑی ہاں سیڑی ہاں سیڑی ہاں ماما کیا بتانا چاہو گا جبل رحمت پہ کیسا محسوس کیا ہے بہت زیادہ سکون ہے یہ پیس فل محول بہت زیادہ ہے اور بس دل جا رہا ہے بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو اٹھے رو بیٹھے رو نماز پڑھ لیا ہے بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھو کتنی زبردست جگہ اپنا گاوہ بنا لیا ہے یہاں پہ نماز پڑھ لیا ہے ماشا اللہ زندہ بات بہت زیادہ ہے بہت زیادہ محول پہلی دفعہ میں آیا ہوں پہلی دفعہ میں آیا ہوں ورنہا ہمیشہ ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم آتے ہیں رش ہوتا ہے پہلی دفعہ آتے ہیں زبردست محول بہت اچھا تھا سکون والا بلکل لیٹ کے میں نے تھوڑا ہلکا سا جب کی لی مزہ آگیا تب یہ ریفریش ہو گئی اب نکلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے بھائی سب زیادہیں کر لی ہیں ہم نے اللہ کا شکر ہے لیکن ایسی جہانوں کی بھوگ لگ رہی ہے اس ٹائم ہمیں ہم لوگ پارٹی کر رہے ہیں مطبق کی گاڑی میں بیٹھ کے بالکل زبردست نہ اور اتنے تھوڑے سا مطبق کیوں لی ہے ہم نے پانچ لوگوں میں کیونکہ ہمیں بس یہ نگ نگا کرنا اور ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جو ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھنڈی اور وہاں پہ ٹمپریچر یہاں سے تقریباً کوئی پندرہ بیس ڈگری کم ہے تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہے تو کومنٹ کر کے بتائیے گا اور کل والے ویلوگ میں آپ لوگوں کو وہ دیکھنے کو ملے گی وہ جگہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انسٹاگرام پہ فالو کر لیجئے گا اہاں